موسیقی عشق جادو کا قتل شہر میں سنسنی خندہر حویلی میں لال عشق قتل سوسائی یا ساجش کا شکار دو پیار کرنے والوں کے حصے وہ خوفناک موت آئی جسے اس پریمی جوڑے نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہاں دونوں نے حسین عشق کے سپنے دیکھے تھے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں وادے زندگی کے حسین لمحے تو ساتھ نہیں گجرے ہاں دونوں کو ایک ساتھ موت ضرور میل وہ بھی ایسی کہ لاش دیکھنے والوں کی روح گاپ جائے لخیمپور خیری کے مطولی تھانا چھیتر میں ایک پریمی یوگل کا شعب ملا ہے شعب کے چہرے پر چھوٹ کے گمپیر نسان ملے ہیں اور پاس ہی میں آویت تمنچہ اور تین جندہ کارتوس اور دو کھالی کھوکے بھی ملے ہیں حالانکہ پولیس اس کو آدمتہ مان رہی ہے لیکن پرجن حتی کرنے کا آروپ لگا رہی ہے تاریخ 26 فروری وقت سوہ 10 وجے جگہ مطولی تھانا لخیمپور کسوے کے پاس ہی امر شہید راجہ لونے سنگھ پرانی حویلی ہے جو اب خندہر ہو چکی ہے اسی خندہر میں گھومتے ہوئے کچھ لوگوں نے ایک لڑکا اور لڑکی کی لاش پڑی دیکھی تو ہڑکمپ مچ گیا فوراں پولیس کو ماملے کی خبر دی گئی لیکن پولیس جب موقع پر پہنچی تو منظر ہوش پڑا دینے والا تھا لڑکا اور لڑکی دونوں کی لاشیں شت وشت تھیں تھانا مطولی میں بھی سوچنا ملے سے تھانا پرواری کو یہ ایک لڑکی ایک لڑکی کی باڈی رکھی ہوئی ہے اور جو چہرہ ہے اس میں بہت ہی بیوش ٹائپا ہے ساہت بولی لگی تھی اس پہ تھانا پرواری اس طرح دیکھا ہے کہ موقع پہا ہے فورنسک ٹیم بھی آئی ہے جب گھٹنا کی پرتال کی گئی اور جو سیچویشن دیکھا گیا ہے فورنسک ٹیم بھی اب لوگوں نے دیکھا ہے اب پولس کے سامنے سوال یہ تھا کہ جن کی لاش میری وہ کون ہے کیا لڑکا اور لڑکی پریمی جوڑے تھے دونوں نے سوسائٹ کیا یا قتل ہوا ایسے تمام سوالوں کے جواب پولس تلاشی رہی تھی کہ تب ہی پاس میں پڑا فون گھن گھنہ اٹھا سرکل اوفیسر نے جب فون اٹھایا تو دوسری طرف سے مہلا کی آواز آ رہی تھی جس نے مرنے والی لڑکی کا پتہ بتایا جس کے بعد موقع پر پہنچے لڑکا اور لڑکی کے پڑیوار والوں نے سنسنی خیز جاروپ لگائے جس نے جب پتہ لگو کہ بھلانے جگہ تو پریمی جو ہے جو بچے مار دیئے گئے تب ہم گھر سے آئین 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 دو مارے پڑے رہے اب تا ہم بتا ہے کئی سے تاب ہو کئی سے تاب ہو کئی سے تاب ہو ہماری سمجھان ناکھ مہدر ہے یا آپ مہدر ہے مہدر ہے یا آپ مہدر ہے جارے تو بولی لگی ہیں کھون بہا ہے آتما حتیہ ہوتی الگ چیز رہے پولیس پرطم درشتیہ اسے سوسائٹ قرار دے رہی ہے لیکن موقع واردات کسی گہری ساجش کی اور اشارہ کر رہے ہیں کرائیم سین کو دیکھ کر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ ہے اگر سوسائٹ تھا تو شناخت مٹانے کی کوشش کیوں اگر سوسائٹ تھا تو اتنی کرور موت کوئی کیوں چونتا اگر سوسائٹ تھا تو کرائیم سین پر خون کے اتنے نشان کیوں اگر سوسائٹ تھا تو لڑکے کی لاش کا سر کا حصہ کون کاٹ لے گیا ویسے بھی پریبار کے لوگ اسے قتل قرار دے رہے ہیں گھٹنا بہت سنسنی خیج ہے لہذا پولیس کپتان گنیش شاہہ خود موقع پر پہنچے اور پورے ماملے کی تفتیش میں کوئی کمی نہ رہ جائے یہ سنشک کیا اسی جانچ کے دوران پتا چلا کہ لڑکی اور لڑکا کرائیم سین کے پاس سیم میگل گنج تھانا علاقے کے رہنے والے تھے لڑکی میتولی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں کام کرتی تھی اسی بیچ شاید دونوں کا بریم پرسنگ شروع ہوا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ کادل کون ہے کیا جھوٹی ایجت کے نام پر قتل کیا گیا اگر ہاں تو یہ قتل کس لڑکا یا لڑکی کس طرف کے لوگوں نے کیا ہوگا اسے لگا کہ ایک ساتھی کے دوارہ پھلے دوسرے کو گولی مارا گیا اور پھر دوبارہ سین کو گولی مار لے گئی یہ تو پرسن دیشتہ کی بات ہے باقی ہم نے فورنسکٹے جو ٹیم اپنی ریپورٹ گانتہ سے پوس مارٹم کے لیے دونوں باڈی کو بھیج دیا گیا جو بھی تتھے سامنے آئیں گے اس کا اعجاب پر انویسٹنگ شاہ کیا جائے گا اور آگے کی خاربتی جائے گا امہ اور ابدیش کی لب سٹوری کا آب خونی انتھ ہو چکا ہے لیکن ان کی موت کئی سوال چھوڑ گئی پولس کپتان گانتہ شاہ کا دابہ ہے جو بھی ساجش ہو سچ جلد ہی سب کے سامنے ہوگا لکھین پورخیری سے نیوز جیٹین کے لیے منوش شرما کی ریپورٹ خبر ہردوئی سے جہاں پر ایک کمپنی میں کام کرنے والی محلہ رہس میں طریقے سے لابتہ ہو گئی پولس نے سی سی ٹی وی فوٹیج خنگالے تو پتہ چلا کہ وہ آخری بار اپنے آفیس میں داخل ہوئی تھی لیکن باہر نہیں نکلی اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ آفیس میں دکھی محلہ کے لاش ندی تک پہنچی کیسے کیسے پولس نے اس مسٹری کو سنجھایا ایک ریپورٹ کی ذریعہ پہ لکھناؤں میں ساجش ہر دوئی میں سراغ قاتل کمپنی پر پولس کا سکنچا راجتھانی لکھناؤں کی پولس نے ایک ایسی موڈو مسٹری کو سالف کیا جس میں ساجش کی سیما دو زلوں کی سرحدوں تک پہلی تھی کرائیم لکھناؤں میں ہوا اور لاش کو ہر دوئی میں ٹھکانے لکھایا کیا لیکن راجتھانی پولس قاتلوں تک پہنچی گئی 21 فروری سے ہر دوئی سے گائب ہوئی مہلا جس کے بارے میں اس کے پتی نے لکھناؤں کے گاجی پور تھانے میں مقدمہ لکھایا تھا جلتہ سے چھانبین کرنے پر کھولاسا ہوا جو آروپی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ اس کی بارڈی انہوں نے سیتاپور ہر دوئی کے بارڈر پر گھومتی ندی ہے اس میں فیک دی ہے فیلحال بارڈی کو برامت کر لیا گیا ہر دوئی کی رہنے والی مہلا کی چند دن پہلے لکھناؤں میں ہتیا ہو گئی تھی پولس نے اسی ماملے میں جاج کرتے ہوئے بینی گنج علاقے سے لاش کو برامت کیا ہے آروپیوں نے ہتیا کے بعد لاش کو سیتاپور ہر دوئی سیما کے پاس گھومتی ندی میں فیک دیا تھا دراصل گیتا سنگھ لکھناؤں کے رائٹ کونسپٹ کمپنی میں کام کرتی تھی یہ کمپنی ویبھن پرائیوٹ کمپنیوں کے کرمچاریوں کا ستیابن کرنے کا کام کرتی ہے اکت کمپنی کا مالک بھی ہر دوئی زلے کا ہی رہنے والا ہے بیتے ان کی اس فروری کو گیتا لکھناؤں گئی تھی لیکن واپس گھر نہیں آئی جس کے بعد پتی نیرد سنگھ نے کافی تلاشتے کے بعد 23 فروری کو لکھناؤں کے گازی پورتھانے میں مالک بھی کامل کشور بھی موجود تھا ان کا یہ نشان دہی پر بینی گنج اردوئی سے وکٹم کا ڈیٹ بوڈی بھرامت کیا گیا ہے ملجموں کو خیراست میں لے کے پوچھاچ کیا جا رہا ہے آبشت ویدی کاروائی کیا جا رہا ہے پولیس نے جب اس کیس کی پرتال شروع کی تو کوئی اہم سراغ نہیں تھا لہٰذا CCTV کی کیمرا سرویلانس کی ذریق کیس میں اہم جانکاریاں ہاتھ لگی جس میں آبینو شرما نام کے کردار کو پولیس نے حراست میں لیا اور یہی سے کیس کی پرت در پرت کلتی چلی گئی جب آفیس کے CCTV دیکھے گئے تب پتا چلا کہ مہلا رات میں آئی تو تھی لیکن اس کے بعد وہ باہر نہیں نکلی اور ایک سب سے بڑی چیز کہ رات میں جب مہلا وہاں گئی اس کے بعد آفیس کھالی کرنے کے لیے جو آفیس کے آنر تھے جو آبینو برما ہے اس کو تھانے میں بلائیا اور گہنطہ سے پوشتاش کی پوشتاش کے دوران آبینو نے پولیس کو بتایا کہ 21 فروری کو گیتا نے اس سے پیسے مانگی تھی اسی کو لے کر بیواد ہو گیا تھا اس نے گلہ دبا کر گیتا کی ہتیا کر دی اور اپنے ساتھیوں آرجن شیبم اور کمل کشور کے ساتھ لاش کو دوسرے زلے میں جا کر گومتی ندی میں فیک دیا اس کی لہٰذا انہی کے نردتوں میں پہنچی ٹیم نے گومتی ندی سے لاش پرامت کی لاش ملنے کے بعد آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا کیا جبکہ ماملے کے جاج جاری ہے بیوری رپورٹ نیوز ای ٹیم اور ایک بڑی خبر بستی سے جہاں پر پولیس اور سوات ٹیم نے پانچ نٹور لال کو گرفتار کیا یہ گینگ بتایا جا رہا ہے کہ خدائی میں سونا ملنے کی بات کہ کر تھگی کی واردات کو انجام دیا کرتا تھا سستے دام پر سونا ملنے کے لالچ میں ویاپاری آسانی سے ان کے چنگل میں فز جاتے تھے جب ویاپاری پیسہ لے کر سونا خریدنے کے لیے آتے تھے تو گینگ کے صدد سے خاکی پینڈ اور پولیس کا جھوٹا پہن کر آجائے کرتے تھے اور کرائیم برانچ بتا کر ویاپاری سے نکدی اور نکلی سونے کے آبوشن لے کر چلے جاتے تھے یہ گینگ کئی جنپدوں میں ویاپاریوں کو تھگی کا شکار بنا چکا ہے تھگوں نے ایک ویاپاری سے دس لاکھ روپے کی تھگی کو انچاپ دیا تھے ٹورنٹ ہمارے پہ فائر پنجی کرت کی گئی اس میں پانچ لوگ عرشت ہوئے ہیں وینود کمار بابر خان انیل کمار درگویجائی سڈگ اس میں بابر خان نے اپنا نام مدل کر پہلے اس سے فون پہ باتشت کی تھی پھر بلائے گیا تھا اس میں دو لاکھ اٹھاونہ جار روپے نکد برامد ہوئی ہے ایک ازد پیلی داتو کی چین اور کچھ جویلری جن کی رسید بھی برامد ہوئی ہے کچھ پیسے سے جویلری کھڑی لیتی ایک سینٹرو کار اور دو موٹر سائیکل اور ایک فون جو گٹنا میں برامد ہوا ہے یہ ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے ٹیم کو 10,000 روپے کا انہام گوشت خبر جانسی سے جہاں پر حتیہ سے مجھ گیا یہ ماملہ سیپری بازار تھانا کشتر کا ہے جہاں پر ایک دبنگ نے سڑا کنارے ٹھیلہ لگانے والے کو گولی مار دی سوچنا پر پہنچے پولیس نے شوکو گبزے ملے کر پوس موٹم کے لئے بھیج دیا پولیس آروپی کی تلاش کر رہی ہے مرت مہندی باپ کا رہنے والا آس پاس CCTV کیامرہ جو لگے ہوئی ہیں اسی کا آس پاس اس کو دیکھا جا رہا ہے ایک وقتی نے دیکھا ہے گٹنا کے سامنے میں کہنا ہے کہ یہ جو ٹیلہ ہے اسی کا سامنے گولی مارا ہے اب اس گٹنا کو کلا سا کے لئے موکے پہ ہم فیل یونیٹ اور پورا ہمارا کرائیم برانچ کا ٹیم سب موجود ہے آس پاس لوگ ہم سب پوشت آس کی جا رہی ہے اس گٹنا کو جلدی کلا سا کیا جائے جائے موسیقی